حدرک جی یہ بہت گمبیر بھی سے ہے جس پہ ہماری سدسیہ علکہ بہن نے بہت ساری سنچیم میں باتیں رکھی کہ کس طرح دیس کے اندر دو طرح کی سرکاریں کام کر رہی ہیں جو ایک دلی کی سرکار ہے اس کے ساتھ کس طرح پولیس اپرادک معاملے جھوٹے بنا کر کے ہمارے ودھائکوں کو جیل بھیستے ہیں اور وہی جو دیس میں ایک سرکار چل رہی ہے جو پورے اپتر پردیس کے اندر ہی نہیں مردے پردیس حریانہ بھیار چاروں طرف گنڈہ راج مچا ہوا ہے آپ اپنے خدموں کا جکر کریے جس میں بری ہوئے جی میں اس میں بھی آروسر میں اسی پہ آ گیا لیکن ایک بیٹی کا درد میں بھی سمجھتا ہوں میں بھی ایک بیٹی کا پتا ہوں اگر آج ہم اپنی بیٹیوں کی سرکشہ کے لیے چنتی نہیں ہوں گے تو یہ دیس کی جھونٹے وادے کرنے والی سرکار اسی طرح لگاتار بلاتکار کرتی رہے گی اور دیس کے حد جو مکہ منتری پردان منتری ہیں وہ انہیں سرکشل دیتے رہیں گے اگر جی میں اپنے مقدموں کی بات کروں دوہزار پندرہ میں جب ہم لوگوں کو ذمہواری دلی کی جنتہ کی ملی اس سمجھے پہ ہم نے اپنے اپنے بیواؤگوں پہ اپنی کونسٹرنسیاں میں جا کر کے چھتر کی جنتہ کی سکایتوں پہ جو کام کرنا شروع کیا وہ کام اچھے نہ ہو پا ہے دلی کی جنتہ کے ساتھ راسم کی معافیہ نہ پکڑے جائے راسم کی چوڑیاں نہ پکڑی جائے راسم کے دلالوں کو جیل نہ بھیجا جائے ان سب کو بچانے کے لیے جھوٹے مقدمے کیے جاتے ہیں میرے اوپر سترہ مقدمے کیے گئے ایک گھنٹے کے اندر اٹھائیس راسم کی دکانے تھی میری کونسٹنسی میں ایک پہلے سینڈ ہو چکی تھی ان میں سے جب ہم نے کاروائی شروع کری سارے ڈپارٹمنٹ کی ساتھ میٹر کے دکانوں کو وزٹ کیے ان کے پاس پہنچے نہ ان کے لیزر پورے تھے نہ بل بک ان کے پاس تھی نہ انہوں کے تراجوں بٹے پاس تھے جب عدیقاریوں لوگوں کی ساری چیزیں جا چکیں تو اس میں کئی ساری دکانوں کو نوٹس بھی دیئے اور کئی ساری دکانیں سیل کی گئی اس میں معاملے کے اندر میں جو ان سب کا سرگنا تھا اس پہ کئی اتنے اپرادک مقدمے درستے کانگریز کی طرح سے چنال اور چکا تھا اس نے لام بند ہو کر کہ ہمیں روکنے کے لیے ایک کارے کرتا تھا اور روڑ پہ روک کے بیٹھا لیا اور کام آئیے درستے چاہ پیتے ہیں راسن کی وہ دکان نہیں تھی ٹی وی کی دکان پہ اسے روکا پیچھے سے پولیس بلائی جاتی ہے کہ جی اس نے ہم سے پیسے مانگیا اسی کے اندر اس کو ریسٹ کیا جاتا ہے میرے نام لکھ دیا جاتا ہے فائر میں کی وداک کے نام سے اگھائی کر رہا تھا جبکہ کوئی بھی ثبوت کسی بھی طرح کے نہیں ملے جبکہ بھاجبہ کے پاس یا دلی میں سی بی آئی ان کے پاس ہے دلی پولیس ان کے پاس ہے اے سی بی ان کے پاس ہے اس کے باوضور بھی انہوں نے کسی میں سکایت نہیں کری کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک بھی اکتی آتا ہے ہم سے بھائی کی مانگ کر رہا ہے بس اس روکنے کے لیے تاکہ ہم کام نہ کر سکے راسنوالوں کی چوریوں گزاگر نہ کر سکے ہمارے اوپر جھوٹے مقدمے لگا دیے جاتے ہیں جن میں سے بہت سارے مقدموں میں پولیس چار سیٹھ فائل نہیں کرتی اور این او سی دے دیتی ہے جب چھ مقدمے نیالنے میں پہنچے تو نیالنے نے جیسے ہی دیکھا اس نے ترنت بھری کر دیا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور جھوٹے فرجی مقدمے ہیں ایسے دریز مونیا بھائی کے ساتھ ہوا انہیں پر ہی کیا گیا نریز بالیاں بھائی بھری ہوئے ہیں کیلاز گھیلو جی پر ہی ہوئے ہیں ایک دلی کے اندر اماندار سرکار چل رہی ہے اماندار جیسے ودایق کام کر رہے ہیں انہیں فرجی مقدموں میں ارش کیا جاتا ہے جیل بھیجا جاتا ہے انہیں مقدمے بنا جا رہے ہیں وہیں جو ہمارے بالکل نزدی کے یوپی ان میں ان کے ودایق بلتا کرتے ہیں مدر کرتے ہیں گاڑیوں سے کچل دیتے ہیں انہوں کے پر ایف آئر تک نہیں ہوتی اس ایف آئر میں ان کا نام تک نہیں ہوتا یہ ایک نعرہ دیتے ہیں بیٹی بچھو بیٹی پڑا یہ بیٹی پڑا انہیں بیٹی ہتھیائے کروائی جا رہی ہیں چاروں طرف ہریانہ کے اندر لگتار بیٹیوں کا انپاپ گرتا جا رہا ہے بھولتے بڑھتی جا رہی ہیں اس کے باوزود پردار منتری مہدے کہہ دے کہ بیٹی بچھو سب بیٹی تو کب بچائیں جب پڑائیں گے جب ان کو بچا پائیں گے ابھی ان کو سمجھکشن کی ضرورت ہے ان بیٹیوں کو سممان کی ضرورت ہے جب بیٹیوں کا نام روشن کیا جا رہا ہے سب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں جب بیٹی ہیں ہمارے دیس کا نام روشن کر رہی ہیں وہیں ہمارے پتا گمبیر روح سے چنتی تھے کہ بیٹی سرکشت ہے نہیں ہے میں سرکشت ہوں نہیں ہوں وہ اپنی پیرہ لے کے نیان لے جاتے ہیں تھانے جاتے ہیں کون اپنی بیٹی کا درد کس کے سامنے روئے گا کہیں کوئی سرکشہ نہیں ہے نہ بیٹیوں کو سرکشہ ہے نہ مہینوں کو سرکشہ ہے نہ کسی بھی جاتی دھرم کے لوگ آج جو خوف کے معاول میں جی رہا ہے دچ مہدے میں گزارش کروں گا اس سجن سے یہاں سے کہ پردان منتری مہدے اپنی آنکھیں کھولیں یوکی سرکار اپنی آنکھیں کھولیں وہ مہلاؤں کے پرتی گمبیروں ان کی آتمرکشہ کریں میں اتنا کہہ کر کے اپنے وقت پر کوئی ختم کرتا ہوں آپ کو بہت 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 دھنیواز جائیں جائے بھیم جائے بھار